اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ آپ کا استقبال الحمدللہ آپ نے وقت دیا ناظرین آج کا جو ہمارا سوال ہے یا دوسرے الفاظ میں جس مدے پر ہم بات کریں گے جس مسئلے پر بات کریں گے وہ مسئلہ ہے یا علی مشکل کشا کہنا ہمارے بہت سارے احباب ہیں جو یا علی مشکل کشا کا نعرہ لگاتے ہیں وہیں دوسری طرف بہت سے مسلمان ایسے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں وہ اس کے قائل نہیں ہیں تو یہ اختلاف جو انشاءاللہ اس سے متعلق ہماری گفتگو ہوگی کوشش کرتے ہیں یہ جیسا مسئلہ آپ نے سنا تو اس حوالے سے کیا حقیقت ہے الحمدللہ رب العالمین والعاقبت المتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اس طرح کے جو الفاظ ہیں جو چیزیں اللہ رب العزت کی خصوصیات میں سے ہیں یعنی جو اس کے ساتھ خاص ہیں اس چیز کو کسی دوسرے سے طلب کرنا یا اس میں ماننا یہ آدمی کو توحید سے شرک کی طرف لے جاتا ہے نہیں تو اگر اس کا عقیدہ نہیں ہے کسی اور وجہ سے کہہ رہا ہے تو کم سے کم ناجائز و حرام تو ضرور ہوتا ہے کہ دوسرے لوگوں کو وہ ایک غلط پیغام دے رہا ہے اور اس سے بہت سارے لوگ گمراہی کا شکار ہو سکتے ہیں اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں ایک جگہ نہیں دسیوں جگہ یہ کہا ہے کہ مصیبتوں کا دور کرنا پریشانیوں کو حل کرنا اور مصیبت میں گھرے ہوئے آدمی کو مصیبت سے نکالنا یہ کسی اور کا کام نہیں ہے میرا کام ہے یعنی مشکل کشا صرف اسی بار اللہ تعالی اللہ تعالی فرماتا ہے مصیبتوں میں گھرے ہوئے آدمی کو مصیبتوں سے کون نکالتا ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے اور اس کی پریشانی کو کون دور کر دیتا ہے اللہ رب العزت پوچھتا ہے اے الہم اللہ اللہ رب العزت کے ساتھ یعنی اللہ رب العزت بھی ہے اور دوسرے بھی ہیں کیا قلیل اما تذکرون اور اسی طرح کے الفاظ قرآن شریف میں جگہ جگہ اور یہ بات بتانے کے لیے کہ مصیبتوں سے چھٹکارہ دلانا مصیبتوں میں مشکل کشائی کرنا حاجت روائی کرنا یہ صرف اللہ کا کام ہے اللہ کے علاوہ اپنے بل پر یا اللہ کے دیئے ہوئے بل پر ما فوقل فطری طاقت کے تحت کسی کو مصیبت سے نکال لینا اس کی مشکل کشائی کرنا یہی عقیدہ مشرقین مکہ کا تھا وہ بھی اپنے ان بتوں کو جن کو پوچھتے تھے پتھر کی شکل میں یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ پتھر کر دیتا ہے اس پتھر میں کوئی کرامت اور کوئی طاقت نہیں مانتے تھے لیکن یہ پتھر جس کے نام پر رکھا ہوا ہے جس کی یہ نمہندگی کر رہا ہے اس کے اندر یہ طاقت ہے ہمارے ہاں اندوستان میں غیر مسلموں کا عقیدہ بھی اپنے بزرگان دین کے بارے میں یہی ہے وہ ہنومان کو سنکٹ موچن کہتے ہیں سنکٹ موچن کا وہی معنی ہے مشکل کشاہ تجھے ایک مشکل کشاہ صرف اللہ تعالیٰ ہے اس سے متعلق کتنی دلیلیں ہوں گی قرآن میں اور حدیث میں کتنی چاہیے تب آپ مانیں گے یہ عمل کیلئے تو ایک ہی کافی ہے ایک کافی ہے تو اتنا کافی ہے قرآن شریف میں جب ایک جگہ اللہ رب العزت نے کہہ دیا اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع پہنچا سکتا ہے اچھے اس تعلق سے صحابہ کا کیا عقیدہ تھا جو عقیدہ رسول اکرم کا تھا جو عقیدہ قرآن میں بین کیا گیا صحابہ اکرم کا علق سے عقیدہ تھوڑی ہوتا حضرت علی آج کے زمانے کے ہیں کہ صحابہ اکرم کے زمانے کے ہیں صحیح بتائیے صحابہ اکرم ہی میں تھے تو ہیں وہ اور وہ بہت چھوٹے ہیں حضرت ابو بکر سے اور دیگر صحابہ سے یا صحابہ اکرم میں سے کوئی صحابی حضرت علی کو علی مشکل کشا کہتا تھا تو شیخ یہ ہمارے بھائی پھر کیوں کہتے ہیں یا علی مشکل کشا یہ کیوں ایک بڑا طبقہ ہے شیخ جو یہ نعرہ لگاتا ہے کیوں کہتے ہیں وہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اصل عقیدہ ہے کیا تو اصل عقیدہ یہ ہے کہ مشکل کشا صرف اللہ رب العزت ہے اس کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے اور مشکل کشا وہ ہوتا ہے جس پر کبھی مشکل نہ آئے اور جو سب کی مشکلیں حل کرے اور اس کو اپنی مشکل کے لیے کسی کی مدد لینے کی ضرورت نہ پڑے جس پر خود مشکلیں آئے ایک ختم ہو دوسری شروع ہو جائے اپنی مشکل میں دوسروں سے مدد لینے پر مجبور ہو تو اس کو مشکل کشا نہیں کہتا ہے وہ مشکل کشا نہیں ہے مشکل کشا تو تب ہوتا جب اس پر خود مشکل نہ آتی اس پر خود مشکل آ جاتی ہے تو وہ کیسے مشکل کشا ہی کرے گا پہلے اپنی مشکل تو دور کرے تب کسی دوسرے کی مشکل دور کرے گا تو اسلام نے یہ اقیدہ دیا ہے کہ مشکلوں سے نکالنا اللہ کے کام ہے یا علی مشکل کشا کہنا یا ایسا اقیدہ رکھنا یا علی مشکل کشا کہنے والا اگر یہ اقیدہ رکھتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاں جس وقت اور جس زبان میں بھی پکارا جائے تو وہ آتے ہیں اور مشکل حل کر دیتے ہیں اور ہر جگہ سے وہ یکسا طور پر ان کو پکارنے والوں کی پکار سنتے ہیں تو یہ آدمی مشرک ہے اور یہ اقیدہ مشرکانہ ہے اور اگر یہ اقیدہ رکھتا ہے کہ حضرت علی اللہ رب العزت کی دی ہوئی طاقت سے لوگوں کی مشکل حل کر دیتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے تو یہ تعویل کے ذریعے ایک غلط بات کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہ اقیدہ حرام ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے کسی کو مافوق الفطری ایسی طاقت دی ہی نہیں تجھے کیسے پتہ چلا کہ حضرت علی کو دی ہوئی ہے یہ غیر ثابت بات کو بنیاد بنا کر اس پر محل تعامیر کر رہا ہے یعنی حضرت علی جب اپنے دور میں جب وہ تھے تو کیا ان پر کوئی مسئیبت نہیں آئی یا کسی کی مدد نہیں لیے یا جب وہ تھے تو ان کے دور میں جو صحابہ تھے وہ ایسا عقیدہ رکھتے تھے کوئی ایسا عقیدہ صحابہ کرام میں رکھے یہ صحابہ کرام کی شان میں بہت تبردست گستاخی ہے وہ بدعقیدہ نہیں تھے وہ صرف اللہ پر بھروسہ کرتے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا خود رسول نے اس بات کا اظہار کیا اور قرآن نے اس کو نقل کیا ہے کہ اگر اللہ رب العزت کسی کو پکڑ لے کیا معنی ہے اس کا اللہ رب العزت کسی کو کسی مسیبت میں گرفتار کر دے تو کسی کی طاقت نہیں ہے اس مشکل سے نکال سکے اس کو نہ نبی کی نہ ولی کی نہ پیر کی نہ پیغمبر کی نہ شہید کی نہ بزرگ کی نہ چھوٹے کی نہ بڑے کی کسی کی نہیں اللہ وہی جب نکالنا چاہے تب ہی نکلے گا اس سے پہلے نہیں نکل سکتا آپ دیکھئے انبیاء کرام علیہ السلام والتسلیم کی زندگیوں کو جب ان پر مسیبت آئی وہ نبی تھے رسول تھے اور ان سے پہلے بہت سے نبی گزر چکے تھے نہ کوئی مدد کے لیے آیا نہ انہوں نے کسی کو پکارا صرف اللہ کو انہوں نے آواز دی اور اسی کے سامنے اپنا مسئلہ رکھا تو شیخ جب اس طرح کی باتیں قرآن میں ہیں اور ایسے پیغامات ہیں تو ایک بڑا طبقہ اس میں ملووی سے تو کیا خاص پیغام دیں گے اور وہ کون سا طریقہ اپنایا جائے کہ اختلاف ختم ہو لوگ توحید کی طرف آئیں بھائی اگر یہ اختلاف ختم نہیں ہوتا ہے یہ مسئلہ عقیدے کا ہے تو اس میں کوئی مداہنت نہیں برتی جائے گی دعوت توحید کی دی جائے گی شرک کو شرک کہا جائے گا اور اس میں کسی طرح کی لچک نہیں دکھائی جائے گی اللہ رب العزت نے اس بات کو کہہ دیا ہے حضرت یونس علیہ السلام پر مسئیبت آئی مشلی ان کو نگل گئی سمندر کی تہہ میں بیٹھ گئی مسئیبت آئی ہوئی ہے پریشانی آئی ہوئی ان سے پہلے بہت سے نبی گزر چکے ہیں اور اس وقت بھی نبی موجود تھے انہوں نے پکارا کیا کسی کو اور قرآن کہتا ہے اللہ رب العزت کہتا ہے اگر ہمارے یونس نے یہ دعا نہ پڑی ہوتی اور اس دعا کے ذریعے ہمیں نہ پکارا ہوتا لَلَبِسَ فِي بَتْنِهِ اِلَا يَوْمِ يُبْعَثُونَ تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک پھنسا رہتا کوئی اس کو وہاں سے آزاد کرانے والا نہیں تھا جزاک اللہ خیش بہت بہت شکریہ ناظرین نا دیکھا آپ نے اس مسئلے سے متعلق کئی اہم باتیں ہمارے سامنے آئیں چونکہ وقت ہے اسی سے جڑا ایک اور سوال ہے ایک اور مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ ہے یا گوز کا نعرہ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو گاہے بگاہ یہ نعرہ لگاتے ہیں یا گوز یا گوز اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کو نہیں مانتے ہیں یہ نعرہ نہیں لگاتے ہیں تو یہ بھی ایک ایسا مسئلہ ہے جو مختلف فی ہے ہم جاننا چاہتے ہیں سمجھنا چاہتے ہیں کہ اس میں حقیقت کیا ہے سچائی کیا ہے تو شیخ حضرت علی رضی اللہ تعالی بچپن سے جو واقعات اور سب کی چیزیں ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ رب العزت نے ان کو شجاعت بہدری استقامت حوصلہ جو کچھ بھی دیا تھا وہ آج کے لوگ نہیں صحابہ کرام بھی مانتے تھے اور اس کا اعتراف کرتے تھے اور جب خیبر میں آپ نے مرحب کے قابلے میں یہ شعر پڑا تھا اَنَ الَّذِي سَمَّتْنِ اُمِّ حَيْدَرَا قَلَيْسِ غَابَةٍ قَرِيْهَ الْمَنْدَرَا تو یوں ہی نہیں پڑا تھا اور رسول اکرم نے جو یہ فرمایا تھا کہ کل میں ایسے آدمی کے ہاتھ میں یہ جھنڈا دوں گا اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں وہ ان سے محبت کرتا ہے اور اس کے ہاتھ پر اللہ رب العزت اس قلعے کو فتح کرے گا بہت بڑی فضیلت یہ آپ کی فضیلت بھی ہے خصوصیت بھی ہے اور آپ کے لئے باعثِ شرف و منزلت بھی ہے لیکن آپ دیکھیں جو بھائی آج ہمارے یا علی مشکل کشا کہہ رہے ہیں اکثریت ان کی ہم اپنے سنی بھائیوں سے ہی مخاطب ہیں شیعہ حضرات سے نہیں ہمارے سنی بھائی یا علی مشکل کشا کہتے ہیں یہ عقیدہ سنیوں کا نہیں ہے اور نہ سنیوں کے علماء عائمہ نے یہ عقیدہ کہیں کسی کتاب میں لکھا ہے اور اگر کسی کے کتاب میں اس طرح کی بات لکھی ہوئی ہے تو اس کی سنیت مشکوک ہے اور وہ چھپا ہوا شیعہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنائے گئے طرح طرح کی پریشانی آپ کے ساتھ روزانہ آنے لگیں آپ کوفہ چلے گئے وہاں اس کے بعد پھر دیکھئے دو بڑی جنگیں ہوئیں خوریس اور اس میں بھی جو نتیجے ہوئے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حضب خواہش نہیں رہیں پھر آپ اس کے بعد دیکھئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نماز فجر کے لئے تشریف لے جا رہے تھے اور ان کی عادت مبارکہ تھی کہ جب وہ گھر سے نکلتے تھے نماز کے لئے تو لوگوں کو محلے والوں کو راستے والوں کو جگاتے ہوئے چلتے تھے کہ لوگوں اذان ہو گئی نماز کے لئے چلو ایک خارجی آپ کے انتظار میں ایک دیوار کے موڑ سے لگا ہوا چھپا کھڑا ہوا تھا آپ تو جا رہے ہیں مسجد کے لئے لوگوں کو جگاتے جا رہے ہیں اس کا فائدہ اس نے اٹھایا دھیرا تھا جھٹ پٹا تھا جیسے ہی نکل کے سامنے آئے حضرت علی وہ اس دیوار کی آن سے اچھلا اور اس نے خنجر مارا حضرت علی رضی اللہ تعالی اور آپ فست و رب بالکعبہ کہہ کر گر گئے آپ کی آواز سنی لوگوں نے فست و رب بالکعبہ کا ایک خاص پیغام ہوتا ہے عرب میں لوگ دوڑ پڑے کہ امیر المومنین کی آواز آئی ہے جب وہاں جا کر دیکھا تو بہرحال اس کو پکڑ لیا گیا تھا بعد میں اس سے بڑی اور کوئی مسئیبت ہو سکتی ہے کون ہے یہ مشکل کوشہ کہا جا رہا ہے یہ ہے مشکل کوشہ کیا مشکل کوشہ پہ ایسی مشکل آ سکتی ہے وہ تو خود دوسروں کی مشکل دور کرنے والے ہوتے ہیں تو جو خود پہ اتنی بڑی مشکل آئے اور دور نہ کر سکے اور اس مشکل کا شکار ہو جائے اور جاں گواں بیٹھے اس کو ہم مشکل کوشہ کہیں اور یہ سمجھیں کہ وہ ہماری مشکلیں آ کے حل کریں گے اس سے زیادہ بڑی بدقیدگیوں نہیں ہو سکتی پھر آپ دیکھیں آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد حضرت حسن کے ساتھ جو کچھ ہوا باپ تھے اگر مشکل کوشہ تھے تو مشکل حل کرنا چاہیے تھی کربلا کے میدان میں کتنا بڑا مسئلہ پیش آیا کربلا تو بعد میں ہوا ہے پہلے تو حضرت حسن کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے ہاں وہ بھی بیٹھے تھے پھر اس سے بھی پہلے حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہو کو شہید کیا گیا مدینے میں حضرت عثمانِ غنی آپ کے ہمزلف تھے سارو تھے آپ کے آپ اس وقت مدینے میں تھے حسن و حسین کو حضرت عثمانِ غنی کی حفاظت کے لیے آپ نے بھیجا تھا آپ کے مدینہ میں رہتے ہوئے حسن و حسین کے مدینے میں رہتے ہوئے حضرت عثمانِ غنی کا شہید ہو جانا کیا بتاتا ہے کیا ہم یہ مان لیں کہ آپ مشکل کشا تھے مشکل حل کر بھی سکتے تھے لیکن جان بوجھ کر آپ نے حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہو کو شہید ہو جانے دیا کیا کسی بھی مسلمان کے دل میں ایمان ہے اور حضرت علی سے محبت کرتا ہے کیا ایسی بات گوارہ کرے گا وہ پھر اس کے بعد آپ دیکھئے کربڑا کے میدان میں حضرت حسین ابن علی آپ کے خاندان کے شیرخوار بچے اور کئی لوگ بڑی بے دردی سے شہید کر دیئے گئے حضرت علی مشکل کشاہ ہیں کس کام کیا ہے یہ مشکل کشاہی جو اپنوں کے کام نہ آئے جو نواسہِ رسول کے کام نہ آئے اپنے جگرگوشہ کے کام نہ آئے فاطمہ کے جگرگوشہ کے کام نہ آئے کیا فائدہ ہے اس مشکل کشاہی کا اگر آپ مشکل کشاہ ہوتے تو کیا یہاں پر نہ آتے آپ اور ان ظالم کوفیوں کو قیفر کردار تک نہ پہنچاتے آپ اس کا مطلب ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مشکل کشاہ نہیں ہے مشکل کشاہ تو صرف ایک اللہ اس کے علاوہ کوئی مشکل کشاہ نہیں ہے اور یہ جو کش بھی ہوا حضرت عثمان غنی کے ساتھ حضرت حسن کے ساتھ حضرت حسین کے ساتھ اور افراد بیت رسول کے ساتھ کربلا کے میدان میں سب اللہ کی منشاہ اور مرضی کے مطابق ہوا کیا مسئلہت تھی اس کی وہ جانتا ہے شیخ آپ نے تو آنکھیں کھل دی واقعی یہ تو بڑی عقیدگی ہے بہت بڑا گناہ ہے اس طرح کا عقیدہ رکھنا یہ ساری چیزیں پھر یہ اختلاف کیوں شیخوں کیسے اس کا خاتمہ ہوگا یہ اختلاف ہے نہیں یہ بدعقیدگی ہے مسلمانوں کو عقیدہ اپنے رسول سے قرآن سے حدیث سے صحابہ کرام سے لینا چاہیے کسی امام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مشکل کشاہ نہیں کہا چاروں اماموں میں سے ان کی کتابیں ان کے شاگردوں کی کتابیں جو ان کی ہدایت کی روشنی میں لکھی گئی ہے حضرت علی کا نام ایک بار نہیں سائکڑوں بار آیا ہے لیکن کسی جگہ بھی ان کے نام کے ساتھ مشکل کشاہ کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا آج جو سنی بے خبری میں اپنی جہالت کی بنا پر لاعلمی کی بنا پر شیعوں کے غلط پروپیگنڈے کی وجہ سے یا علی مشکل کشاہ یا یا علی توڑ دشمن کی نلی اس طرح کے جو نعرے لگا رہے ہیں یہ جاہلانہ نعرے ہیں اور ان کا شریعت اسلامیہ سے دین سے مسلمانوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ سراسر غیر اسلامی غیر شریع نعرے ہیں اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اس طرح کے نعروں سے بچائے اور توہید کو درست کرے اور پروردگار ہماری حفاظت فرمائے جب سے ہم نے اللہ رب العزت کو مشکل کشاہ ماننا چھوڑ دیا اور بندوں کو مشکل کشاہ ماننے لگے تب سے ہماری مشکلیں دن بہ دن بڑھتی چلی جا رہی ہیں جزاکراللہ خیر شیخ بہت بہت شکریہ ناظرین دیکھا آپ نے شیخ نے اس موضوع کے حوالے سے کئی اہم اور مفید باتیں ہمارے سامنے رکھیں ہم شیخ کے شکر گزار ہیں دعا بھی کرتے ہیں شیخ کے لئے ناظرین ہم آپ سب کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ ہم سے مسلسل جڑے ہیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اللہ تعالی ہم سبوں کو حسنی عمل کی توفیق عطا فرما اور ایسی بدعقیدگی سے اور ایسے گناہ کبیرہ سے اور ایسے مشرقانہ عقیدے سے ہم سب کو محفوظ رکھ قحط بہت شکریہ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے اپیسوڑ کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی